بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم کلاس چیپٹر نمبر ٹو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا آج ہم نے چیپٹر نمبر ٹری سٹارٹ کرنا ہے وچیس ڈائنا میٹس ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹری ہے یہ موشن سے ریلیٹیڈ ہی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے جب فیزکس کی برانچز کو سٹڈی کیا تھا تب بات کی تھی میکنکس کی اور جب چیپٹر نمبر ٹری کا انٹرڈکشن ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے میکنکس کی بات کی تھی کہ میکنکس ہمارے پاس کیا ہے فیزکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم اپجیکٹ کی موشن کو اس کی قاضیت کو اور اس کے ایفیکس کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپجیکٹ جب موشن میں ہوتا ہے تو اس کی موشن کی وجہ کیا ہوتی ہے یا اس کی موشن کا کیا ایفیکس ہو رہا آتا ہے واقعی چیزوں کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو میکنکس تھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو میکنکس ہے میکنکس کے اندر ہم کس چیز کو لے کے چل رہے تھے ہم دسکس کر رہے تھے سٹڈی آف موشن یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹڈی آف موشن آف اپجیکٹس ٹھیک ہے پھر آگے فردر اس کی ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کی دو کیٹاگریز تھی ہمارے پاس میکنکس کی اور وہ ہمارے پاس کون کونسی تھی ایک ہمارے پاس کیا تھی کائنی میٹکس اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے ڈائینامکس کائنی میٹکس جو کی یہ چپٹر نمبر ٹو تھا ہمارے پاس کہ اس کے اندر ہم نے اس چیز کو سٹڈی کیا اب چپٹر نمبر ٹری میں ہم بات کریں گے بیٹا ڈائینامکس کی اب ان دونوں میں ڈیفرنس ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سٹڈی آف موشن صرف موشن کی سٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے سٹڈی آف موشن اینٹ اس کی اندر موشن اور اس کی دونوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ڈائینامکس کے اندر لیکن کائنی میٹکس کے اندر کیا تھا ہمارے پاس کبھی دو ڈسکسنگیٹس کازیز موشن کی کازیز کو سٹڈی کیے بغیر صرف اس سبجیکٹ کی موشن کو سٹڈی کرتے تھے وہ ہمارے پاس کہلاتی تھی کائنی میٹکس اور جب ہم اس کی کازیز کو بھی سٹڈی کریں کہ یہ موشن افجیکٹ جو ہے موو کر رہا ہے اس کی موشن کی وجہ کیا ہے کس کی وجہ سے موو کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی ڈائینامکس دیکھیں یہ ہمارے پاس چپٹر ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ موشن جو ہے اس کی مین دیسن کیا ہوتی ہے کس وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے یا ان ساری چیزوں کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں جو بیسک ٹرمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون کون سی ہیں اس کے اندر مین جو ہے ہم فورس انرشیا اور مومنٹم کی بات کریں گے بیسک ٹرمز پھر اس کے بعد اس چپٹر کا مین جو امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ ہے لاز او موشن موشن کے لاز جنہیں فیزکس کے لاز بھی کہا جاتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف ڈیو کے حساب سے بھی ویسے بھی آپ آئے کے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے یا کسی ٹیسٹ کے لیے تو وہاں اس حساب سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آج کا بیٹا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ ہے ہمارے پاس فورس کہ فورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فورس فورس اب آپ کیے دیلیو لایف اندر ایڈیو کے لیے یا آپ کیا ہوتا ہے فورس ví약 ہے اس کو ا могب کرتا ہے اب اس وش دریعے ہمارے پاس بھگé ہمارے پاس رایے کیا کیا تھی ٹھیک ہے ちゃ ihnen کو کیا کھائے ہیں اس کنڈیشن میں تھی اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم اسو میں اپلائیا کریں اس جو موو کروا دیتے ہیں اس پرس دریکشن میں یہ پرسن کیا کر رہا ہے کس وجہ سے اس کی موشن ہوئی تو یہ ہمارے پاس فورس تھی یا یہ ہمارے پاس کیا کر دی تھی کہ پہلے ہی ہمارے پاس کیا تھی موشن کے اندر تھا یہ کارٹ اس ڈریکشن میں ہمارے پاس موو کر رہا تھا اس کے اوپر ہم نے کیا کی کہ فورس سپلائی کی تو ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ اس کی موشن جو ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کس وجہ سے اس نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ وہ کیا ہو گئی ہے موشن میں آ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو فورس اپلائی کر کے کیا کیا ہے کہ پہلے موشن میں تھی اب اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے ریسٹ میں کر دیا ہے کس کی وجہ سے فورس اپلائی کی ہے ہم نے یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب میچ کھیلے جارہا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بال پھینکی جاری ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے بیٹس پین کھڑا ہوا ہے بال جو ہے یہاں سے اس کی طرف پھینکی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس طرف آئی ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ بیٹ سے اس کو کیا کیا ہے ہٹ کیا ہے تو وہ کیا ہوگی کہ بال جو ہے وہ اس ڈریکشن میں موف کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے بال آئی ہے اس کی طرف اس نے کیا کیا ہے بیٹ سے اس کو ہٹ کیا ہے بال دوپارہ اس طرف چلے گی ہے مطلب پہلے وہ اس طرف آ رہی تھی اس کو ہٹ کیا ہے اس کی ڈریکشن کیا ہوئی ہے چینج ہوئی ہے ڈائریکشن کیا ہوئی ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ تھی اس کی تھرڈ ایکزیمپل اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کوئی ایبجیکٹ ہے فور ایکزیمپل یہاں پہ یا بہت خیوی ہے یا پھر یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک وال ہے یہ ایک وال ہے یہاں پہ ایک پرسن کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس وال کو جو ہے وہ موف کروانے کی کوشش کر رہا ہے مطلب اس پہ فورس اپلائی کر رہا ہے اس کو اس ڈریکشن میں موف کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا یہ وال کو موف کروا پائے گا یا وال جو ہے جب اس پہ فورس لگائے گا کیا وہ دیوال کو ہٹا دے گا نہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے فورس تو اپلائی ہو رہی ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مطلب وہ ریسٹ میں ہے اس کو موشن میں لے آئے فورس اپلائی ہو رہی ہے لیکن سٹیٹ جو ہے وہ چینٹ نہیں ہوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے کہ گول کیپر جو ہے وہ کیا ہے اس کی طرف جو ہے آپ بول پھینک رہے ہیں گول کیپر ہے یہاں پہ کھڑا ہوا یہ ہمارے پاس کیا ہے گول کیپر ہے اس کی طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ بول آ رہی ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس نے بول کو کیا کرنا ہے ، جب رکے گا اس نے اور کی اس کی� Sherman کیا ہے تو وہ اس کو ریسٹ میں لانے کی کوشش کرے گا پکڑنے کی کوشش کرے گا اس کی techno کو روکنے کی کوشش کرے گا تو اسیں ساری چیزیں جو ہی ہیں یہ اس میں سب میں کیا وہ رہی ہے جو یہ اپلا ہے تو ان ساری خول پانیسہ آپ کی کیا سماجہ آری ہے SAARی ایجی اگر ہم فورس کو دیوائین کرنا چاہیں تو کس طرح سے define کریں گے کہ force کیا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کہ object اگر rest میں ہے تو اس کو motion میں لے کے آ رہی ہے motion میں ہے تو اس کو rest میں لے کے آ رہی ہے اور اس کی direction بھی change کر رہی ہے یہاں پہ force apply ہو رہی ہے لیکن اس کی state change نہیں ہو رہی مطلب tends to move یہاں پہ کیا کر رہی ہے move کروا رہی ہے force apply کر کے یہاں پہ کیا ہے tends to move مطلب اس کو move کروانے کی کوشش کر رہی ہے فورس اپلائی ہو رہی ہے لیکن اس کی سٹیٹ چینج نہیں ہو رہی یہاں پہ ہمارے پاس اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ فورس اس کی موشن کو روکا ہے سٹوپ کرتی ہے اور ٹرائی ٹو سٹوپ یا ٹینس ٹو سٹوپ مطلب اس کو سٹوپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آف سو چینج تی در ایکشن اف موشن اور ہمارے پاس کیا کر دیتی ہے کہ جس در ایکشن میں اپجیکٹ موف کر رہا ہوتا ہے اس کی در ایکشن کو بھی کیا کر دیتی ہے چینج کر دیتی ہے تو ان ساری اگزیمپل سے ہمارے پاس کیا دیفنیشن آئی ہے فورس کی کہ فورس ہمارے پاس کیا ہے اب فورس آپ کی بک پہ اس کی دیفنیشن بھی دی ہوئی ہے پیج نمبر ففٹی ایڈ پہ وہ ہمارے پاس کیا ہے اب فورس موز اور ٹینس ٹو مووو مووو کرواتی ہے یا کروانے کی کوشش کرتی ہے سٹوپ روکتی ہے اور ٹینس ٹو سٹوپ موشن آف دی باڈی باڈی کی موشن کو یا تو روک دیتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے دی فورس کین آرسو چینج دی ڈائریکشن اور فورس ہے وہ کیا کرتی ہے اوبچیکٹ کی ڈائریکشن کو بھی کیا کر دیتی ہے چینج کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو فورس ہمارے پاس کیا ہے اس کی ڈیفنیشن ہم دیکھتے ہیں کہ فورس ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے stop the motion of a body ٹھیک ہے it can also change the direction of motion ٹھیک ہے motion کی ڈائریکشن کو بھی کیا کر دیتی ہے چینج کر دیتی ہے کسی بھی اوبچیکٹ کو موف کرواتی ہے tends to move پھر کیا ہے stop کسی بھی اوبچیکٹ کی موشن کو stop کرتی ہے یہاں پہ کیا ہے کہ اس کو stop کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے tends to stop یا stop کروانے کی کوشش کرتی ہے motion of a body it can also change the direction of motion کی اس کی موشن کی direction ہے اس کو بھی کیا کر دیتی ہے change کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ کچھ اور effects بھی ہیں اس کے force کے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایک apple ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس size اور shape ٹھیک ہے کچھ اور ہے یہاں پہ اس کا کوئی نیو کوئی size بھی ہے اور shape بھی ہے اسی چیز کو اگر ہم جو ہے apple کو دو piece میں cut کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کی size اور shape دونوں ہی کیا change ہو جائیں گے apple ہے یہاں پہ ہمارے پاس یا کوئی بھی اور چیز ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی پہلے shape تھی یا ہمارے پاس کیا ہوئی ہے اس کا size تھا ہم نے کیا کیا اس کے اوپر یہاں پہ ہم نے force apply کی اور اس کو کیا کر دیا ہم نے force apply کی اور اس کو cut کر دیا تو یہ ہمارے پاس دو parts میں divide ہو گیا مطلب اس کا size جو تھا وہ بھی کیا ہو گیا ہے change ہو گیا ہے اور اس کی جو shape ہے وہ بھی کیا ہو گئی ہے change ہو گئی ہے تو force جو ہے کسی بھی object کے size اور shape کو بھی change کر دیتی ہے اسی طرح یا اس کو fill کیا ہو اس کو press کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو press کیا تو اس کا size ہے وہ بھی decrease ہو گئی اور اس کی shape بھی کیا ہو گئی ہے change ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کوئی form ہے اس کو جب آپ press کرتے ہیں مطلب اس کے اوپر آپ force لگا رہی ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس تھا force ہوتی کیا ہے یہ force آگے بہتر ہم نے ٹوپکس کے اندر use کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے انرشیا اور مومنٹم کی تب تب کے لئے اللہ حافظ